السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مئی چینل لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز فیملی فرنڈ میں شیئر کیا کریں آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں جی پٹیٹو آلو کے چٹکھارا کواب پٹیٹو چٹکھارا کواب اور یہ بڑے ہی مزے کے ہیں اور بڑے ٹیسٹی جب بھی آپ شعب کی جائے پہ یہ ہم بچوں کو ٹیفن بوکس میں جیسے بھی آپ کا دل کریں ایون ٹو گھا میں پارٹیو بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں جلدی سے بننے والی ہیں ٹین آلو لیے تھے ان کو میں نے سیمپلی بوائل کر لیا اور اب اس کو تھوڑا سا میش کر دوں گی میں ان کو میش کریں گے یہ دیکھیں آلو میش کر لیے اب اس کو سائیڈ پر کرتی ہوں اسٹاک پی طرف آ جاتے ہیں یہ میں نے ایک چوپر لیا ہے اس میں ڈالوں گی یہ ایک پیاز ہے اس کو رفلی کٹ لیا ہے میں نے دو سبز ملچے ہیں یہ ڈال دوں گی اس کو چوپ کریں گے ساتھ اس میں ڈال دوں گی دھنیا ہرا دھنیا اچھی طرح سے میں نے اس کو دو کیواز کٹ لیا ہے اور تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر ہرا دھنیا اور ایک برڈ کا سلائس یہ دیکھیں سیمپلی اس کو میں گرین کرتی ہوں پھر آگئے آپ کو دھنیا اب یہ دیکھیں جو میں نے گرین کر لیا یہ دیکھیں یہ مکچر کو آپ علوم میں ڈالتے ہیں سارے کو اور یہ بہت ہی مزے کے کباب بنیں گے جب آپ ٹرائے کریں گے بنائیں گے تو یقین کریں آپ کو مزہ آجے گا اتنے کو مزے کے کرسپی اور سپائی سی بنیں گے اور یہ دیکھیں ڈال دیا میں نے سارا اس میں اس میں ڈالوں گا کچھ سپائیس ہیں اس میں جائے گا لال ملچ ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے مسالی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں نمک ہے ون ٹی سپون یہ بھی ٹیسٹ کے ساپ سے ہے کھٹا ہوا دھنیا ون ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ ون ٹی بل سپون ادرک اور لسن کا دونوں کا پیسٹ ون ٹی بل سپون اور کٹی او لال ملچ ہاف ٹی سپون اور یہ ہے جی تندوری مسالہ کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اور یہ گرم مسالہ ہاف ٹی سپون چلے جی یہ سارے مسالے چلے گئے میں مکس کریں لیمن جوز سے کٹ کریں اور یہ دیکھیں جی لیمن کی خوشبو اس میں آئے گی یہ ایک لیمن لیا تھا اس کو میں نے چھوڑ لوں گی اور مسالوں کی جو خوشبو آ رہی ہے مزے والی میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ دیکھیں جی چلیں جی ایک لیمن نے چھوڑ دیا اب اس کو مکس کر دیم اچھی طرح سے یہ دیکھیں جی میں کباب بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں جی اتنا سے لینے ہیں اپنے مکچر تھوڑا سا کم کروں گی اور جیسے گول بنا لیں لمبے بنا لیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے لیکن میں اس کو ایسے بناؤں گی یہ دیکھیں جی نہ اتنے گول ہیں اور نہ اتنے لمبے ایسے بناؤں گی یہ دیکھیں جی ایسے اتنا سا مکچر لیں گے پہلے گول کریں گے اس کو پھر پریس کریں گے پھر ایسے کار دیں گے بس یہ دیکھیں ادھر سے بھی یہ دیکھیں سارے کباب بنا لیں گے اور یہ دیکھیں جی سارے کباب بنا لیں گے اور یہ دیکھیں تھوڑے سیالگوں میں کتنے زیادہ کباب بن گیا ہے یہاں پہ آئل گرم کرنا رکھ دیا میں نے ان کو ڈی فرائی نہیں بس تھوڑے سی آئل میں فرائی کرنا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈال دیا میں نے اور میں نے لو سے میڈیم پیس کو گرم کرنا رکھ دیا ہوئا ہے اب اس کا مسالہ اکتیار کریں گے جس سے یہ چٹکھارا کباب بنیں گے جو ہم اس کے اوپر کوٹ کریں گے کٹیو لار مرچ ہے 1 تی سپون تندوری مسالہ 1 تی سپون ریڈ مرچ ہے سیمپل باری 1 تی سپون زیادہ مسالہ 1 تی سپون سوکہ دنیا 1 تی سپون کسوری میتی ہے اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا تھوڑی سی ہاتھوں سے کرش کر لیں گے یہ بھی 1 تی سپون اور یہ چاٹ مسالہ 1 تی سپون نمک 1 تی سپون اب اس کو میں چمچ کے ساتھ مکس کرتی ہوں یہ دیکھیں ایسے مکس کروں گی سارے سپائس کو اچھی طرح سے اور یہ مسالہ آپ کسی بھی کباب کے اوپر لگا کے فرائی کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے کوئی بھی کباب بنانے ہو یہ میں نے اس کا مسالہ آپ کو بتا دیا یہ دیکھ ریسپی دے دیا اس کی بھی ایک اب یہ دیکھیں جی یہاں سے میں ایک کباب ٹھاؤں گی اور اس کے اوپر لگاؤں گی اور مزے دار سا چاروں طرف سے ہم لگا دیں گے اور آئل میں ڈالتے جائیں گے اب یہ دیکھیں جی سارا مسالہ لگا کے دونوں طرف تو میں اس کو ڈالتی جاری ہوں ساتھ ساتھ اور اس کو تقریباً اولٹ پڑھ کر کے تین سے چار منٹ آپ نے بنانا ہے گولڈن سے براؤن کلر کرنا ہے گولڈن سے براؤن ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے تو کرسپی ہو جائیں گے یہ بس اور مزے دار سے آپ کے یہ دیکھیں اب میں نکار رہی ہوں اور چٹکھارا کباب بنیں گے آپ کے مزے دار سے اور ساتھ ہی میں دوسرے بھی ڈال دوں گی ان کو بھی ایسے دو سے تین منٹ میں پکا لوں گی جی الحمدللہ سے تیار ہیں مارے پٹیٹو چٹکھارا کباب آپ ضرور ٹرائے کرنا چینل پہ نئے ہیں لائک شیئر سبسکرائب کیے بنانا جائے کریں پلیس زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیو کو آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھا کریں اللہ حافظ